کمپوزیشن آف سیل میمبرین پس تا کانٹینٹس سیل میمبرین پاسفولیپیڈز کولیسٹرولز پروٹینز انگ کاربو ہائیڈریٹس سب سے پہلے ہم we will define سیل میمبرین سیل میمبرین is the outermost boundary of the سیل سیل میمبرین کے ہم بات کریں جو سیل کی جو basic parts ہیں basic components ہیں ان میں سب سے جو outermost that is the سیل میمبرین سیل میمبرین defines or give a proper boundary to the سیل اگر کسی سیل کی سیل میمبرین exist نہیں کرتے ہو سیل ہی exist نہیں کرے گا کیونکہ سیل میمبرین نہیں ہر چیز کو enclose کر کے رکھنا ہے تو اگر باقی تمام میڈیوم سے الگ کرنے والی چیز جو boundary ہے یہ ویسی ہے اگر ایک building ہے اس کے ہم دیواریں اڑا دیں گرا دیں تو وہ building existing کرے گی چونکہ وہ بالکل ایک ground بن جائے گا same is the thing کہ سیل میمبرین it's separate it gives cell a proper entity جو ہے سیل کو ایک entity کی فارم میں ایک سیل کی فارم میں جو exist کروانے میں سیل میمبرین کا important role سیل میمبرین کے لئے ایک اور words used that is the plasma membrane بسکر پلازم میمبرین کا جو word نا صرف سیل میمبرین کے لئے ہم use کرتے ہیں یا پھر ہم بازت باز سیل میمبرین کا word use کرتے ہیں that is also used for the organelles which are present in the cell mitochondria golgi apparatus even nuclear membrane it's sari membrane جو ہے ان سب کو ہم collectively پلازم میمبرین کا ہی نام دیتے ہیں all types of membrane cell membranes جتنی بھی ہیں they are made up of four types of biomolecules four types کے molecules میں exist کرتے ہیں their phospholipids their cholesterol proteins and the carbohydrates the phospholipids جب بھی ہم اگر define membrane structure cell membranes تو ہم کہتے ہیں membrane is a lipid bilayer 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 کا مطلب یہ ہے کہ lipids کی دو layers موجود ہیں یہ phospholipids ہی ہیں جو actually bilayer بناتے ہیں اگر ہم phospholipid کے molecule کو دیکھیں تو phospholipid کے molecule میں دو fatty acids ہیں اور ایک phosphate group موجود ہے phospholipid group جو ہوتا جبکہ جو fatty acids ہیں they form the tails and with non polar ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو phospholipids ہیں they are having a polar head and non polar tails اب یہ fatty acids جو ہیں جو جو ہیں جب یہ دو phospholipids آم میں سامنے آتے ہیں یوں کہ سمجھیں اگر یہ ہمارے پاس head اور tail ہے similarly یہ بھی head اور tail دو phospholipids آمنے سامنے آئیں گے اور اس طرح سے جو polar heads ہیں وہ outside کو ایک polar head جو cell کے ایک بائر کو face کرے گا دوسرے والا head جو ہے سائٹو پلازم کو face کرے گا جبکہ tails ہیں جو actually hydrophobic ہیں وہ دونوں heads کے درمیان میں آجاتی ہیں اس طرح سے کولیسٹرول یوکریوٹس کے اندر not in bacteria یوکریوٹس کے cells کے اندر کولیسٹرول cell membrane میں کولیسٹرول بھی بائی جاتا ہے کولیسٹرول جہاں یہ عام طور پر کولیسٹرول بھی چونکہ یہ hydrophobic کی نیچر ہے کولیسٹرول it is also embedded within the cell membrane تو membrane کے اندر embedded form میں موجود ہے یعنی باج کی طرف exposed نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ اندر اس کے embedded form میں آتا ہے کولیسٹرول کی importance کیا ہے cell membrane کے اندر کولیسٹرول کی جو سب سے بڑی importance یہ ہے کہ کولیسٹرول hydrophobic ہے اور hydrophobic ہونے کے وجہ سے یہ cell کی permeability دوسرا اس کا important factor جہاں ہے کہ phospholipid made up of fused ring جسے کولیسٹرول بنتے ہیں کولیسٹرول کو دیکھیں کولیسٹرول is made up of a steroid ring جو کہ rigid structure ہے کولیسٹرول کی cell membrane کے اندر پریزنس سے cell membrane کی ثوڑی سی stability increase ہوگی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کولیسٹرول جو ہیں they are maintaining the permeability of cell membrane اور دوسرا ان کا function ہی ہوگا کہ they are increasing the stability of cell membrane proteins cell membrane کے اندر جو proteins ہیں they are about up to 60% اگر ہم اس کو ratio different دیکھتے ہیں تو normally کہا جاتا ہے جو lipid content is about 40% جب کہ protein content is about 60% جو proteins کے molecules ہیں اس میں زیادہ proteins کچھ وہ ہے جو cell membrane کے اندر جو بالکو embedded form موجود ہے یعنی lipid by layer کے ایک طرح سے شروع ہوتی ہیں اور دوسری طرف آ جاتی ہیں ایسی protein جو بالکو lipid by layer کے اندر پوری طرح موجود ہے اس ہم سیل membrane کے باہر کی طرف یا اندر کی طرف attach ہے تو اگر وہ سائٹو چاہے وہ باہر طرف attach ہے یا سائٹو پلاسم والی سائٹ کے اٹیچ ہے they are called as the peripheral proteins intrinsic and peripheral proteins major functions جو intrinsic proteins کا ہے intrinsic proteins میں جو different functions میں ایک function یہ ہے کہ باہر کی طرف cell membrane سے باہر carbohydrate molecules موجود ہوتے ہیں تو proteins کے ساتھ intrinsic protein کے ساتھ carbohydrate molecules attach ہوتے ہیں and they form glycop proteins ہیں دوسرا function intrinsic proteins کا یہ ہے کہ وہ membrane کے اندر pores بناتے ہیں جو cell membrane basically lipid by layer hydrophobic ہے تو اب جو charge رکھنے والے molecules انہوں سے جو cytoplasm ہے cytoplasm کے اندر cyto skeleton موجود ہے تو cyto skeleton کو cell membrane کے ساتھ attach ہونے کے لئے جگہ چاہیے جو protein cell membrane کے protein ہیں they also anchor the cyto skeleton یہ cyto skeleton کو کیا کریں گی آپ کے ساتھ attach کریں گی carbohydrates 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 کا proportion cell membrane میں بہت کم جیسے میں نے بھی کہا کہ cell کے اندر 60% proteins ہیں جب 40% کے قریب جو ہوں lipids molecules موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ carbo heart content less than more percent رہ گیا ہے یہاں ایک چیز اور جو زیادہ ہے کہ cell to cell یہ composition vary کرتی ہے یعنی کچھ cells ہیں جس protein content cell membrane کے اندر زیادہ ہے اور lipid content کام ہے لیکن کچھ membrane ایسی ہیں جس میں lipid content زیادہ اور protein content کام اور یہ جو ratio ہے lipid کی carbo hydrate کے یہ basic ان کے molecular mass کے لحاظ سے ہے اب carbo hydrate جو ہیں چونکہ یہ بہت کام مختار ہو دوسرا یہ membrane membrane کے اندر نہیں موجود یہ membrane کے باہر کی طرف attach ہوتے ہیں اگر carbo hydrate کسی lipid bilayer کے lipid molecule سے attach ہے تو ہم اس کو کہیں کہ carbo hydrate lipid دونوں وہ attach مل کر ایک glyco lipid molecule بنا رہے ہیں اگر carbo hydrate cell membrane کی پروٹین کے ساتھ attach ہے تو carbo hydrate پلاس cell membrane کی جو پروٹین ہے وہ دونوں مل کر کیا بنائیں گ glyco پروٹین بناتی ہیں اب اگر ہم cell کو observe کریں electron microscope کے through normal تو ہم cell بناتے تو ہم round structure بناتے ہیں لیکن electron microscope cell کے باہر بہت ساری branches کا نیٹ ورک نظر آتا ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے ہمارے پاس ایک سمجھ لیں کہ ایک rounded farm ہے اس کے اپر بہت سارے بال جس باہر نکلے ہوتے ہیں یہ جو world ہے جو سیل باہر کی طرف موجود ہے اس کو ہم glyco kelex کا نام دیتے ہیں glyco kelex کا سیل کے لئے بہت important رول ہے ہمیشہ سیل کے درمیان آپس میں communication ہے یعنی ہمارے body کے جو سیل ہیں ایک سیل اپنے ساتھ والے سیل سے بقیدہ communicate کرتا ہے اور اس communication میں رول ہے glyco kelex کا اسی طرح سے اگر کوئی یا پھر سیل کب کسی انزائم کو سیکریٹ کرنا ہے یہ ساری چیزیں glyco kelex کے طرح کنٹرول کی جاتی ہیں یا ہم جتنے بھی چار طرح کہ ہم مالیکلز پڑے ہیں سیل میمبرین کے اندر ہم ہم نے یہ کہا جی فاسفو لپرز ریڈ کلر میں ہمارے پاس جب فاسفو لپرز موجود ہیں دو فاسفو لپرز کی بائی لیئر ہے بائی لیئر فاسفو لپرز ہیڈز باہر کو ایکسپوز ہیں جبکہ ییلو کرکی تیل دونوں بائی لیئر کے درمیان موجود ہیں ہیڈ ہائیڈ ہائیڈرو فلک ہوتا ہے جبکہ تیل واتر سے ریکٹ نہیں کر سکتی دوسرے میمبرین کے اندر ہی ایمبیڈیڈ فارم موجود ہے یہ ایک ریجڈ سٹرکچر ہوتا ہے جو اس کو سٹیبل کر تیسرا ہم نے کہا ہے پروٹین 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 میں پیریفرل اور دوسری پروٹین انٹرنزک پروٹین تھی کچھ پروٹین سائیڈ پر اٹیچ ہیں جیسے سرفس پروٹین لکھا ہے یہ پیریفرل پروٹین ہے جبکہ یعنی جو تھوڑی سے ساتھ ایمبیڈیڈ ہے کسی حد تک یہ والی ہمارے پاس پیریفرل پروٹین ہے جبکہ وہ جو سیل میمبرین کے اندر موجود ہیں دیار انٹرنزک پروٹین انٹرنزک پروٹین چینل بھی بناتی ہیں یا سام ٹائم ویسے ہی کیا آتے ایمبیڈیڈ فار میں موجود ہیں فورت کمپوننٹ تھا کاربو آرڈیٹ زیادہ در کاربو آرڈیٹ باہر کی طرف اٹیچ ہوتے ہیں ان سائیڈ پر بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ باہر کی طرف پروٹین ہے اوپر کاربو آرڈیٹ ہے نیچے پروٹین ہے یہ دونی چیز یہ گلائیکولیپیڈ ہے یہ گلائیکولیپیڈ ہے یہ ان سائیڈ کے اوپر گلائیکولیپیڈ موجود ہے یہ سیل کے اندر چاروں طرح کے جو میجر ٹائپس آرڈیٹ ایکزیسٹ کرتے ہیں